اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں زندگی کے اندر اس دنیا میں عمل کرنے کے لئے بھیجائے قرآن میں صورت الملک کے بالکل شروع میں اللہ تعالی نے زندگی اور موت کا مقصد بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے موت اور زندگی کو اس لئے بنایا تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کے تم میں سے کون بہترین عامال کرتا ہے یہاں پہ بھی ایک بہت غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے احسن عملہ کہا ہے کہ کون بہترین عامال کرتا ہے اکثر عملہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عامال کرتا ہے تو اللہ تعالی کو عامال مطلوب ہیں صورت العصر کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی کامیابی کا ایک فورمیلہ بتایا ہے صورت العصر مقت عصر جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں عصر کی اصل میں عصر جو ہے وہ زمانے کو بھی کہتے ہیں وقت کو بھی کہتے ہیں اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے زمانے کی وقت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ کہ انسان نقصان میں ہے انسان خسارے میں ہے یعنی ایک بلانکٹ سٹیٹمنٹ دے دی اللہ تعالی نے کہ سارے نقصان میں ہے جس طرح مثال کے طور پر ایک کمرہ ہے اس کی تین دیواریں براؤن ہیں ایک بلو ہے تو کوئی کہنے والا ہی کہہ سکتا ہے کہ اس کی ساری دیواریں براؤن ہیں سوائے ایک دیوار کے کیونکہ جو چیز زیادہ ہوتی ہے اس کو پہلے منشن کر کے اس میں پھر ایکسپشنز نکالی جاتی ہیں تو سارے انسان نقصان میں ہے اللہ مگر ایکسپشنز کون ہیں جو نقصان نہیں ہوں گے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمال کریں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہیں گے حق بات کی اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہیں گے ثابت قدم رہنے کی تو یہاں پر بھی ایمان اور عمل صالح ایمان اور نیک عمال سورة القحف کے آخر میں فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ اللَّهِ فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا جو چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے اس حال میں کہ اسے امید ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کریں گے تو اس کو چاہیے کہ نیک عمال کریں تو نیک عمال ایمان کے ساتھ ساتھ یہ ایک ریسپی ہے کامیابی کی دنیا میں بھی آخرت کی سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نیک عمال ہیں کیا بدقسمتی سے جو لوگ دین پر چلتے ہیں یا چلنا چاہتے ہیں ان کے لئے نیک عمال صرف عبادات ہیں آپ کسی سے پوچھیں کہ جنیک عمال کیا ہے یا نیک عمال کیے کرنے چاہیے وہ آپ کو نمازوں کے بارے میں بتائے گا نوافل کے بارے میں بتائے گا تحجد پڑو عبابین پڑو اشراق پڑو تصویحات کرو صبح اتنی دفعہ شام اتنی دفعہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نیک عمال ہیں لیکن عبادات میں اسی پروگرام میں ایک دفعہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ عبادات ہمارے پورے دین کا ایک حصہ ہے ہماری سب سے پہلے اقائد ہیں عقیدہ سٹرونگ ہونا چاہیے ایمان ایمان اور نیک عمال ایمان سٹرونگ ہونا چاہیے اس میں عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے اللہ تعالی کی وحدانیت کا عقیدہ توحید کا عقیدہ وغیرہ نمبر دو عبادات ہیں لیکن اس کے بعد معاملات معاشرت اور اخلاقیات معاملات ہوتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو کانٹریکٹس کرتے ہیں خرید و فروغ بائنگ سیلنگ یہ سارے معاملات کے اندر آتے ہیں معاشرت ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا کیسے ہیں ہم نے پوری ایک سیریز اسی پروگرام میں کی تھی لوگوں کے حقوق کے بارے میں بیوی کے حقوق شوہر کے حقوق والدین کے اولاد کے ہمسائیوں کے وغیرہ تو ہم نے اس کے بارے میں پوری تفصیل سے بات کی تھی وہ ہماری معاشرت ہے کہ رہنا کیسے لوگوں کے ساتھ اور اخلاقیات اخلاقیات میں تکبر نہ ہو حسد نہ ہو کینا نہ ہو بغض نہ ہو وغیرہ وغیرہ تو یہ سارے کے سارے نیک عامل ہیں حدیث میں آتا ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے اگر کوئی تکلیف دے چیز آ جائے تو تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا اس پہ بھی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی نیک عمل ہے کسی کو راستہ دکھا دینا کس کو سمبیڈیز لاؤسٹ کوئی بندہ گمہ ہوا ہے آپ صرف یہ بتا دیں کہ بھائی ڈائریکشنز وہاں جانے کی یہ ہے آپ یہاں سے سیدھا جائیں دائیں جائیں بائیں جائیں حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی نیک عمل ہے کسی بیمار کی عادت کرنا نیک عمل ہے کسی کو اچھا مشورہ دے دینا نیک عمل ہے کسی کے دل جوئی کرنا نیک عمل ہے کسی کا انتقال ہو گیا اس کے گھر والوں سے تعذیت کرنا نیک عمل ہے الغرض سارے نیک عمل ہیں یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کم نیک عمال کریں سب سے پہلے تو یہ بات ہے ایمار اور نیک عمال